زندہ اللہان، بلی ولی 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 لیلوی ولی 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 ہیں انڈھر گردرابیٹ ٹیچرز کیوٹھیں ٹیچر گریٹ پ یوgroنی کروں اسمیں کہ رہوے تعلیم ٹیچر اس لئے مجتمع ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے جو ایکسلنسٹی گورنر صاحب ستح پال ملک ہے جہاں انہوں نے اس وقت تمام تیچرز کا جہاں تک دل جیتا تھا انہوں نے گریڈ ٹو کے آرڈر کیے جہاں پر ہم نے بار بار ان کا شکریہ ادا کیا وہی پر آج ہم کہیں نہ کہیں اظہار افسوس بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اظہار ناراضگی بھی ہے کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی یعنی جو انڈر گریجویٹ تھے ان کو ابھی تک آرڈر نہیں دیا گیا تھا جبکہ ہمیں یقین جہانی دلوائی گئی تھی جو ستیہ پال ملک کے جو ایڈوائزر جناب خرشید گریج صاحب ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک کمیٹی جو ہے ہم نے ایک فریم دی کی گئی ہے اور جس میں جلد انڈر گریجویٹ کے لیے فیصلہ لیا جائے گا اور اس وقت تک انڈر گریجویٹ کا فیصلہ نہیں لیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی گریڈ ٹو میں لیا جائے اور جیسا ہمارے ساتھ ان نے ہمیں یقین دیہانی کروائی تھی ساتھ ساتھ میں جو ہمارے جو ریگورائز نہیں ہوئے ان ریگورائز ٹیچر ہیں آریٹی ٹیچر تھے ان کے پانچ ساتھ پیرڈ تقریبے ڈائی سال سے جہاں وہ ان کی فائلیں جو ہے دیریکٹر آفس میں دول چاٹ رہی ہیں ہم دیریکٹر صاحب سے اور خاص کا جو ہمارے سیکٹری ہے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں جہاں ان نے دیریکٹر صاحبہ نے پچھلی دنوں جو ہے بازارتہ طور پر ریگورائز کرنے کے لیے ایک آرڈر جو ہے جاری کیا تھا فائلیں منگوائی تھی مگر اسے بھی ایک ہفتے سے زیادہ جو ہے گزر گیا ہے ابھی تک جو ہے وہ ریگورائز نہیں ہوئے ہیں اور ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں تقریبے ڈائی سال سے دیریکٹر آفس میں فائلیں پڑی ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے ساتھی ہیں جن کا پیرڈ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے مگر فائلیں جو ہے ادھر ہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ریگورائز ہو جائے کیونکہ یہ ہے جو اس وقت تک ہمارے جو ساتھی گریڈ ٹو میں چلے گئے ہیں اور یہ انہی کے ساتھی ہے جو اس وقت تک جو ہے ریگورائز ہیں اور جنہیں گریڈ ٹو کا آرڈر نہیں دیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں اس میٹنگ کی وسادت سے ایک آواز پہنچانا آج جہاں پورا امن طریقے سے احتجاج تو نہیں بلکہ میٹنگ کر رہے ہیں ہم یہ بھی گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر فیل فور جو ہے ان کی ڈیمانڈز جو ہماری ڈیمانڈز ہیں انڈر گیجیویٹ کے سلسلے میں اور انڈرگرائز کے سلسلے میں اگر یہ پوری نہ ہوئی تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہے پریشان ہیں بجبور ہے کہیں نہ کہیں ہمیں سڑکوں پر بیٹھنے پر بجبور ہو جائیں گے اور جب ٹیچر جو ہے سڑک پر بیٹھ جاتا ہے اس سے بڑی حتک امیز باد گورنمنٹ کے لئے کیا ہو سکتی ہے ہم چاہیں گے کہ پیسفولی طریقے سے جو ہے گورنمنٹ صاحب کی طرف سے ہمیں ایک اور خوشکبری ملے کہ جتنے بھی انڈرگرائز ہے یا انڈرگریجویٹ ٹیچر جو ہے ان کا مسئلہ جو ہے حل کیا جائے بہت مشکل بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس گل سے یہ ہمارا جو پروگرام منقض ہویا ہے اس کی گلز یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے انڈرگریجویٹ لوگ ہیں ان کے سلسلے میں میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سال دوزار میں جب ایسے سے کی پالیسی بنی تھی تو تب سب سے مینیمم کوالیفکیشن جو تھی وہ ٹویلٹ تھی اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں یہ سال دوزار سے دوزار تین سے دوزار چار سے ایسے انڈرگریجویٹ کام کر رہے ہیں میں گورنمنٹ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے گورنمنٹ کی طرف سے الگ الگ کورس جو ہیں وہ منقض کیے جاتے ہیں ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے ایسے ہی ایک کوالیفکیشن ان کے لیے ڈی ایڈ جو ہے وہ کمپل سری رکھی جائے اور انہیں جو ہے گریڈ ٹو کے آڈ جو فیل فور جو ہے وہ واگزار کیے جائے گریجویٹشن کی کوئی بھی بات جو ہے وہ ہمارے اوپر اس وقت لازم نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمیں گورنمنٹ نے ایز ای ٹیچیر جو ہے ٹین پلیس ٹو کے لیول پر سال دوزار تین چار پانچ میں لگایا تھا اور اس کے بعد جو انریگولائز کا مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ میڈیا کی وساطت سے انریگول گورنر صاحب سے ایڈوائزر صاحب سے ڈریکٹر سکول آف ایڈوکشن جمہو سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سال تین اور دو اور چار ہو چکے ہیں ان کی ریگولیزیشن جو ہے ابھی نہیں ہوئی ہے ان کی فائلے بن کر جو ہیں وہ ڈریکٹر آفیس میں پہنچی ہوئی ہیں تین ہزار رپے پہ جو ہے آج کے اس وقت میں گزارا نہیں ہوتا ہے ہماری یہ اوپیل ہے یہ لوگ جو ہیں دو ہزار تین ہزار چار ہزار نہیں ہیں بلکہ ہمارا اسی ہزار پورا ریبرت علم ٹیچر جو گریڈ ٹو کے ہیں تھارڈ ٹیچر ہیں جو نان پلال میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب ہم ان انریگولائز اور انڈرگریڈویٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں ہم تمام سکولوں کو جو ہے وہ لاکھ اٹ کریں اور سڑکوں پر آئیں جس کی تمام طرح زنواری جو ہے ریاستی گورنر کی ہوگی اور سرکار کی ہوگی ایک بار پھر آپ میڈیا کی وساطت سے ہم صرف ایک ہفتے کا جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ جتنے بھی ہماری فائلیں جو ہے ڈریکٹر آفز میں پہنچی ہوئی ہیں ریگولائز ٹیچروں کی ان کو جو ہے فیل فور ریگولائز کیا جائے اور انڈر گریڈیٹ کا جہاں مسئلہ ہے ان کو جو ہے وہ گریڈیٹشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کورس جو گورنمنٹ کروا رہی ہے گورنمنٹ اپنے تھو ایسا کورس کروائے جو ڈی ایڈ ہے اور کوئی کورس ہے وہ لاغو کرے اور انہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے انڈیوٹی وہ کورس کروائے جائے اور انہیں جو ہے گریڈ ٹو کے آرڈر جو ہے فیل فور روہ گزار کیے جائے ایسا نہ ہو کہ کل اگر کوئی لقصان ہوتا ہے اس کی ساری زیماری ہماری نہیں ہوگی سٹیٹ کی ہوگی اور انڈریگلرائز ٹیچر کا مسئلہ تھا آپ کو یاد ہوگا آپ ہی میڈیا نے ہماری آواز کو متحدد بار جو ہے بالا حکام تک پہنچائیے کہ ہم نے پیچھلے سال چین ہنگر سٹرائک کا پروگرام منعقد کیا اور اس چین ہنگر سٹرائک کے دوران ہمیں گورنر انتظامیہ کی طرف سے اشورنس ہوا اور اس کے بعد ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ ہم آپ کو ٹیچرز گریڈ ٹو میں کنورٹ کریں گے ہم اس کے لیے مشکور و ممنون ہیں جناب گورنر صاحب کے کہ انہوں نے بہت سارے اس حدزہ کو ٹیچرز گریڈ ٹو میں کنورٹ کر دیا لیکن بدقسمتی بھی کہوں گا میں بدقسمتی سے انڈر گریجویٹ ٹیچر جو ہیں اس وقت وہ تضبزب کا شکار ہو چکے ہیں انہیں ٹیچرز گریڈ ٹو کا آرڈر نہیں دیا جاتا بدقسمتی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو ٹائم ٹیبل کے وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انڈر گریجویٹ ٹیچر ہے اس وقت مجھے بھی ایک پیروڈ الارٹ کیا جاتا ہے اور انڈر گریجویٹ کو بھی وہ بھی پڑھاتا ہے اور میں بھی پڑھاتا ہوں لیکن بدقسمتی سے اس وقت یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ چھے مہینے سے ایک استاد کو میمارے قوم جس کی سماج کے اندر عزت ہے جس کا کردار ہے اور اس استاد کو چھے مہینے سے سیلری نہیں ہے چھے مہینے سے تنکھا نہیں ہے آخر یہ استاد کیا کرے گا اس استاد نے کیا کرنا ہے لہٰذا میں آپ میڈیا کی وسادت سے گورنر انتظامیاں کو میں سیکریٹری سکول ایڈیوکیشن سریتا چاہان جی اور ڈریکٹر سکول ایڈیوکیشن جمو اور ڈریکٹر سکول ایڈیوکیشن کشمیر سے مہد بانا گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے انڈر گریجویٹ اساتزہ کو سیلری ریگری versch异ı با یہ شہدیشن سفیارٹر لئے انڈری یہ لیکی استاد من ارت contributed جیسر گروہ WOBL We are also an English learning academy Best of luck